آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائسوف لداخ لداخ کی حالت حاضرہ سیاست فرہنگ ترقیاتی پیشرفت اور اقتصادی سرگرمیوں کا احاطہ کرتا ہوا تازہ ترین پیشکش موسیقی 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 یہ ایکزیبیشن دپارمنٹ کی طرف سے ہر سال ملکت کرتے ہیں دیسٹک لیول پر لیکن موجود ہے جو صورتحال ہے جو پینڈیمک کا سچوچن ہے تو اس وجہ سے اس بار ہم نے دیسٹک سے ہٹ کے یہ ہم نے گاؤں میں منعکت کرنے کے فیصلہ کیا تو لہٰذا ہم نے یہ ہرداس جو ہے گاؤں جو ہے ہم نے منتقب کیا تو یہاں پہ یہ ایکزیبیشن جو ہے سنٹر سکیم جو ایم آئی دیس جو ہے مشین فور انڈیگریڈ ڈیڈوریمنٹ ہولیکلچر کے تحت جو ہے یہ ایکزیبیشن منعکت کیا جا رہا ہے اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ دیسٹک کرگل کے جو زمیندار ہیں ان کو یہ دیکھنے کو ملے کی یہ دیسٹک کرگل کے اندر جو ہے یا کیسے کیسے ملے پہ فل جو ہے پہ فل کی پیدا رہا ہوتے ہیں اور کس اقسام کی پیدا ہوتے ہیں ان کو اور نزدیک سے جانے کی پہچاننے کی اور دیکھنے کی جو موقع ایک ذریعہ موقع ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ ایکزیبیشن جو ہے منعکت کیا گیا اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے جو ہے محنت کر سا کسانوں کو جو ہے ان کی حوصلہ عبضی ہوتی ان کو ہم انعام انعامات سے ہم نوازتے ہیں تو اس سے زمینداروں میں اور بھی جو جذبہ جاتا ہے اور اس سے اچھے سے اچھے بہترین یعنی پیداوار ریکار کیا باقی بھی جو بھی فل یہاں پہ پیدا ہوتے اس کی پیداوار کرنے میں ان کو اور بھی زیادہ حوصلہ ملتا ہے یہی ہمارے مقصد ہے سر آپ کے ایکزیبیشن میں کم کتنے لوگوں نے کتنے کسانوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا جی ہاں یہ ایکزیبیشن دو دن سے چل رہے ہیں یہاں پہ تقریباً ایک سو پچاس کی قریب زمیندار کسان بھائیوں نے یہاں پہ حصہ لیا ہمیں اس سے زیادہ توقع تھی لیکن یہی پینڈیمک کی وجہ سے شاید تھوڑی سی کمی ہمیں محسوس ہوئی البتہ ایک سو پچاس لوگوں نے یہاں پہ کسانوں نے یہاں پہ شرکت کیا اور انہوں نے تقریباً پانچ سو سے زیادہ نمونی جات جو ہے اپنی فصل کی اپنی میواجات کی مختلف میواجات کی نمونی جو ہے انہوں نے پانچ سو زیادہ نمونی یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ لائے گئے اور لوگوں کو زمینداروں کو دیکھنے کا موقع ملا سر آپ لوگ کا فیوچر پلان ہے اس ہارٹیکلچر کو آگے بڑھانے کے لئے کارگل میں جی ہاں ہماری یہی کوشش ہے کہ دپارمنٹ ہارٹیکلچر کی یہی مین مقصد ہے کہ ہم ڈسٹرک کے طول عرض میں جہان جہان تک ممکن ہو سکے ہم اس ہارٹیکلچر کو آگے تک لے جانے کی ہماری کوشش ہے اور اللہ کی فضل سے آج کل جو ہے جو گلوبل وارمینگ کا جو ایفیکٹ ہے تو اسے ہمیں پہلے ہمارے یہاں ڈسٹرک کی میں کچھ چند ہی علاقوں تا یہ محدود ہے ہارٹیکلچر اب یہ گلوبل وارمینگ کا جو ایفیکٹ ہے تو وہ زلہ کی دور دور گاؤں تک یہ آپ ممکن ہو سکے ہیں وہاں پہ بھی اکھوانی اور سیر جو ہے اچھی طریقے سے ہم اگائے جاتے ہیں تو اسی اس کو مدد نظر رہ کر ہم زلہ کی دور دور علاقوں تک ہم یہ ہارٹیکلچر کو ہم مڑاوہ دینے کی مختلف اس کی ذریعے جو ہم کوشش کر رہے ہیں مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل ایکن دبانا نہ بھولیں